آج آپ کے لیے موٹی میچ کی بہت تیستی سبجی کی ریسپی لائی ہوں جسے پانچ منٹ میں بنا کر آپ ایک ہفتے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں کھانے میں بہت تیستی لگتی ہے جب بھی کسی سبجی کا ٹیسٹ اچھا نہ لگے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اس کے لیے پانچ سے چھ موٹی والی ہری میچ لی ہیں لال میچ لی ہیں دو چاہے تو لال میچ کو سکپ کر دیں یا پھر آپ اسے بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے واش کر لیا ہے اب اس کے سارے بیج نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دو سے تین چمچ بیسن لے لیں گے جتنی آپ نے میچ لی ہے اسی کے حساب سے آپ بیسن لے لیں بیسن کو دو منٹ تک آپ سلو گیس پر مہول لیں تاکہ میرسن کا کچھ اپن ختم ہو جائے اس کے بعد آپ بیسن کو پلیٹ میں نکال لیں اور پوری طریقے سے تھنڈا کر لیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آیا تو پریز لائک شیئر ضرور کر دیں اب اس میں ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمچ حلدی پاورڈر آدھا چمچ اس میں لال مچ ڈالیں گے کیونکہ یہ میچ تیک ہی بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ اس میں لال مچ ضرور سے ایڈ کریں اب ایک چمچ بھر کے اس میں آم شروع پاورڈر ڈال دیں گے دو چٹکی اس میں ہنگ ڈال دیں گے آپ کے گھر میں آم کا اچار تو ضرور بنتا ہوگا اس کے اوپر تیل جو رہتا ہے وہ دو چمچ آپ اس میں تیل ملا دیں چاہے تو تھوڑا سا آم کے اچار کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ بھی ملا سکتے ہیں یہ نارمل تیل کو آپ گرم کر کے ملا دیں یہاں پہ دیکھئے مرچ کو بھرنے کے لئے مسالہ تیار ہو گیا ہے مرچ کو ہم نے اچھے سے دھو دھا کے سکالیا تھا صاف کر کے اس کے جتنے بھی بیچ سے وہ سارے نکال دیں ہیں تاکہ اس کے اندر اچھے سے سٹفنگ ہو سکے جو دو لال والی مرچ تھی اس کا بھی میں یوز کروں گی فینگنے سے اچھا ہے کہ ہم اس کی سبزی بنا لیں تو اب تھوڑی تھوڑی سی سٹفنگ لیں گے ہم بیسن کے اور مرچ کے اندر بھٹے جائیں گے تو مرچ تیار ہو گئی ہے آئیے سے اب فرائی کرتے ہیں دو چمہ چم کڑھائی میں سرسوں کا تیل ڈال دیں گے تیل کو بہت زیادہ نہیں جلانا ہے ہلکا گرم آپ کو کرنا ہے اس کے بعد آپ مرچ اس میں ڈال دیں اور ایک دم سلو گیس پہ آپ اسے دو منٹ تک کے لئے سکھنے دیں اس مرچ کی سبزی بنانے کو کیول پانچ منٹ کا ٹائم لگتا ہے جب ہلکی سی ایک سائیڈ اس کی سکھ جائے پھر آپ اسے پلٹ دیں پلٹنے کے بعد واپس سے آپ دو تین منٹ تک سکھ لیں ایک دم سلو گیس پہ سیکھنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بھی آئل میں بابلس نہیں آرہے ہیں بہت سلو گیس میں نے کر رکھا ہے نہیں تو مرچ ایک دم سے جل جائے گی جتنا سیم گیس پہ پکائیں گے اتنی ہی سبزی ٹیسٹی بنے گی تو پانچ منٹ کے بعد سبزی بن کے تیار ہو گئی ہے ایک دم سلو گیس پہ میں نے اسے پانچ منٹ تک پکایا ہے دیکھیں بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے جتنے سلو گیس پہ بنائیں گے سبزی اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گی اس ٹائم جو مرچ آ رہی ہے ہری والی وہ تھوڑی لائٹ کلر کی آ رہی ہے اگر آپ کے پاس تھوڑی ڈارک کلر کی جو مرچ ہوتی ہے اس کی بھی آپ بنا سکتے ہیں دہ دن کے لیے فریج میں رکھ کے آپ اسے کھائیں بہت مزیدار لگتی ہے